موسیقی حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ وسلم بزرگ بزرگے سمرکند کے رہنے والے تھے اور سمرکند میں سردیوں میں سخ سردی ہوتی ہے سائیبیریہ کی یک ہوائیں وہاں آتی ہیں اور سینے کو چیر کی ہوئی چلی جاتی ہیں آپ وہ سمجھے کہ آپ کسی فریزر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اتنی تھنڈ ہوتی ہے ایک دفعہ ہمیں گاڑی سے اترنا پڑا رات کے وقت میں اتنی تھنڈی آواز چل رہی تھی کہ میں نے کپڑوں کے اوپر سویٹر پہنی ہوئی تھی اوپر ویس کوٹ پہنی ہوئی تھی اوپر ایک بڑا کوٹ اون کا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے ایک گرم کمبل لیا ہوا تھا ان تمام کپڑوں کے باوجود ایسی تھنڈ تھی کہ مجھ سے چار منٹ باہر نہیں کھڑا ہوا گیا مجبور ہو کہ میں پھر گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا کہ باہر بہت تھنڈ ہے تو اتنی وہاں تھنڈک ہوتی ہے خاجر باقی بیلہ رحمہ اللہ تعجید کے لیے اٹھے اور انہیں چھٹھرتے چھٹھرتے تندرہ کا تعجید پڑھی خیال تھا کہ جلدی سے میں بستر میں جاؤں اور رضائی میں لپٹ کے بیٹھوں اور پھر باقی اور آدھ وضائق مراقبہ رضائی کے اندر بیٹھ کے کرنوں جب لفل پڑھ کے بستر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آگئی تھی اور رضائی کے اندر وہ سو رہی تھی تو خاجر باقی بیلہ رحمت اللہ تعالی نے سوچا اور میں اگر بستر میں بیٹھوں گا تو یہ بلی جاگ جائے گی اور اس کی نیند ڈسکرب ہوگی اس کو تکلیف ہوگی واپس مسلح پہ آکے بیٹھیں پوری راڑ چھٹھرتے رہے بلی کو تکلیف نہیں پہنچائیں صبح کے وقت اللہ نے الہام فرمایا میرے بندے تم سمرکل سے دہلی کی طرف حجرت کرو ایک بڑی شخصیت تم سے بیعت ہوگی اور مات کہیں کہ میں حجرت کر کے دہلی آیا اور وہاں پر امام ربانی حضرت مجدل احسانی رحمت اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو ایک بلی کو تکلیف نہ دینے پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا انام عطا فرما دیا ایک مدرگ اپنے بیوی کے لئے کپڑا لے کے آئے جب بیوی کو لا کے دکھایا اسے کپڑا بہت پسند آیا آپ اچھا کپڑا لے کے آئے ہیں مجھے پسند آئے کہنے لگے اچھا چھوڑی دیرے سبر کرو میں ابھی آتا ہوں وہ اس کپڑے کو لے کے چلے گئے اب بیوی ہیلان کپڑا دکھایا مجھے اتنا پسند آیا کہاں لے کے چلے گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کپڑا کہاں لے کے گئے تھے مجھے تو بہت پسند تھا کہنے لگے جب میں آپ کو کپڑا دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کے اوپر ایک چونٹی چل رہی تھی اور اسی طرح کی چونٹی میں نے کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھیں تو مجھے خیال آیا یہ اس خاندان کی چونٹی ہے اب اگر یہ یہاں زمین پر چلی گئی تو یہ خاندان سے جدا ہو جائے گی اس کو تکلیف ہوگی میں کپڑے کو لے کر گیا چونٹی کو خاندان کی دوسری چونٹیوں کے پاس چھوڑ کے پھر واپس آئے جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھا اور آج ہم انسانوں کو نہیں مسلمانوں کو تکلیف نہیں چاہتے اور صرف مسلمانوں کو نہیں رشتہ داروں کو تکلیف نہیں چاہتے اور رشتہ داروں کو ہی نہیں گھر کے جو محبوب لوگ ہیں ماں ہے بہن ہے بیوی ہے بچے ہیں بھائی بہن ہے ان کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ جو گھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا پھر وہ اپنے چکانہ کہاں بنائے گا ساتھ رہتے ہوئے انسان دوسرے کا دل دکھا بیٹھتے ہیں اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے اول تو ہونا نہیں چاہیے اگر کبھی ہو جائے تو فارم اس کا نوٹس لیا کریں ان کی منہ سے مادت کر کے ان سے معافی مانگا کریں یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے صحابہ اکرام کا عمل یہی ہے موسیقی